میری دعا ہے جتنے سامین مومنین ازادات تشریف فرما ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں میرے بزرگ جنابے سردار عاشق حسین صاحب میرے بزرگ جنابے سردار علی مختار علی خان امیر مختار علی خان ایڈوکیٹ مالک سایہ سلامت رکھیں میرے محترم بھائی سردار علی مران خان ایڈوکیٹ جنابے قبلہ ڈاکٹر سردار اکبر عباس صاحب بھائی حسن اور دیگر اس خاندان کے جتنے افراد ہیں سردار غالب صاحب سردار شوک سردار خان ملک خان سردار محمد اکبر خان مرہوم مالک ان کے درجات بلند کرے اس خاندان کے تمام پردہ داروں کو مالک پردے سلامت رکھیں عظیم ذہین فتیر مومنین تشریف فرما ہے مالک آپ کی صحیح آپ کی عبادت آپ کا اس مقام پر آمنا اپنے بارگاہ میں منظروں قبول کرے تمام عزداروں کے لیے افطاری کا لنگر کا معقول بندوست ہے انشاءاللہ اقتطام مجلس آپ کو افطاری اور لنگر ملے گا عظیم مدہ خان تشریف فرما ہے کوفے کا مم ممبر وارہ سے ممبر سلونی سرکار مولائی کائنات آواز آئی کمیل میرے نزدیک آؤ آواز آئی مالک حکم کریں تو میرے مالک نے کہا کمیل ایک وقت آئے گا جب سڑکے ویران ہو جائیں گی جب بازار بند ہو جائیں گے لوگ گلے نہیں ملیں گے حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مسافہ تک نہیں کریں گے لیکن کمیل میں علی کہہ رہا ہوں جو تم جیسے ہوں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا مالک آپ کو سلامت رکھے ہمارا بہت بڑا ساسا مدہ خانِ آلِ محمد زکرِ آلِ آبا ناشرِ پیامِ عذا شہنشائے فضائر و مسائد شہرِ آلِ محمد شہنشائے کا سائد جنابِ قبلہ علی عمران جعفری صاحب شیخ و برا مقصوص انداز میں پڑے گے مالک ان کو حمیشہ زندہ و سلامت رکھے اور میری دعا ہے سید زیر حسین شاہ صاحب ان کے والد مرہوم مالک ان کے درجات بلند کرے جگر جتنے مرہومین اہم بالخصوص حاجی سی اہم بالخصوص حاجی سید زیر حسین شاہ صاحب ان کے درجات بلند کرے باواد بلند ملک جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ولایت دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور بھائی جان کے فوراں بعد جنابِ قبلہ زاکر سید محمد حسین شاہ صاحب مگلہ یاسبین اور ان کے بعد حمادِ علی بیت سرمایہ ملت جعفریہ پاکستان سلطان شہرہ جنابِ شوکت ازا شوکت صاحب ملتان اور آخر میں جنابِ قبلہ زاکر ملک علی رضا خوکر صاحب تشریف اللہ جو کہیں مقصود انداز میں پڑھیں گے برمحمد والے محمد بلند تار سالوات علی بیت سالت نعرے ہیں اے نورِ عدل صاحبِ قن سرِ الٰہی آسمانِ بلاد کے پہلے تاجدار جنادِ امیر المامنین امام المتقین اے نورِ عدل صاحبِ قن سرِ الٰہی سجدے میں ترا سر کو جھکانا بھی علی ہے اور کعبہ میں ہے تنزیل تو مسجد میں شہادت اور نبی علی ہے ترا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقل حجت بن الحسن علیہ سلام سلواتکا لے حوالا عبائی فی آز سات وفی کل سات ولیم وحفظم وقائدم وناصرہ دلیلم مائناً حتی تسکنہو ارزکتاوان وطمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعال محمد اچل فرجا قائمِ آل محمد اللہم سخر لی قلوبِ کل مخلوقات یا طوابہ بحق یا شمس مکلبو یا مکلب القلوب یا مسافر شام آدھرکنی 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 فی سبیل اللہ خدایہ بحق الحسین ذکرِ حسین علیہ سلام دی اس مجلس نو قبول فرما مالک اللہ بانیاں مجلس دے عزت رزق بخت اچ بے بہا اضافہ فرما کریم اللہ سن رزقِ شعور اتا فرما اللہ سنال محمد دی معرفت اتا فرما بینِ آز اللہ نازک جہ دورِ پورا شعب زمانے ہر عزتدار دی عزت میرا مالک محفوظ فرما کریم اللہ دنیا جہان نو بالخصوص امتِ مسلمان نو پھر بالخصوص موالیانِ حیدرِ قرار نو مالکِ سواباتو محفوظ فرما اللہ میرے ملکِ پاکستان دی حفاظت فرما ایک تخصیصی دعا اپنی اپنی ضرورت دے تحت آمین آخ لینا جتنی جتنی غرض لے کے آئے ہو مالک اللہ جیڑِ مومنِ زدار کرزدارن امامِ علی بنِ موسر رزادِ خزانِ چون اتنا وسیع رزق اتا فرما اپنے کرزِ ادا کرسے لکھا کروڑا دو آمد ایک کو دعا ایک کو التجا ہر دل دی صدا بانیِ فرشِ عذا وارثِ خونِ حسین شہنشاہِ معظم بقیت اللہِ الازم حجتِ دورا ضرورتِ زمانہ اللہ ولی العصر بادشادِ زہورِ تاجیل فرما ایک صلوات ملک خاندان تطہیر تِ تلاوت فرما بابا جان کے بلدہ سایہ سلامت رہا بھائی سردار علی امران مالک بھراونال خاندان نال پور علاقے نال آباد اور شاہ عزت اللہ دربارے انشاءاللہ تُسی عزت لے کے اٹھو ہمارا کام علم پر دیا جلانا ہے عجدی پوری فرستج سب تو چھوٹا ذاکر میں حیثیت ایک طالب علم دی ہے جمع قبلہ جتوئی صاحب فرما رہا ہے بھائی سارے ہی زاکر منتظمین مجلس دیل سٹچ ہے بانی تو امام زمانہ ہے ایس ایک لفظ دی قیمت دے دیو تے میری نوکریت تھی پوری وہ بندہ جڑا علم لانا چانا چمنا عبادت سمجھ دے وہ علمہ والے بادشاہ دا عشق تیری پہشانی تے نظر آوے ایک بڑا مضبوط جا شیر غازی دی نوکرہ نو میں حدیعہ کرنا چاہنا لیکن شیر شناس بندے ہمارا کام علم پر دیا جلانا ہے سنبھل کے کیسے گزرنا ہے یہ ہوا جانے کی بھائی سلامت رہو سلامت رہو ہاں تچا علموالے نو سلام کرو اے دری بہت 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 سنبھل کے کیسے گزرنا ہے میں چند دن پہلے جنت دی سیر کرتا کیا بات ہے تھوڑے بنیا سرور لے یعنی سفر عشق اور غریب نواز بادشاہ حسین دی زیارت کرتا جڑے گئے اور مالک بار بار بلا گئے جڑے نہیں گئے مالک اس سے سال بلا گئے خدا گوائے حسین علیہ السلام دا خزانہ وہ خزانہ جنہوں چابی تعلہ کوئی نہیں خلا پہ خزانہ کوئی لاکر نہیں کوئی گنمین نہیں کھڑا کوئی چابی تعلہ نہیں اتنا بول جتنا عشق بولے لیکن نوکر دی اس بات نظر ازین اچھ محفوظ کر لینا خزانہ حسین دا کھلا پہ چونہ کسے نہیں اتنا بڑاویں بھائی تھوڑا ماہ اول بڑاویں یا لواز چاونہ کسے نہیں اتنا تو اکثر میں وی سال ہو گئے میں اس گدا گریے تو یہ جملہ میرا بڑا نایاب ذاکری دا جملہ ہے مہر علی اور میرا خیال ہے کہ میں بڑی تحقیق کی تھی یہ بابا اس تو سوکھی گل میں نے اپنی ذاکریچ نہیں لگی جو دو موقع بھی لے انہان دے دارتے جھکن دا انہان دی مارے فت منگو روزے نال بیچے ہو کوئی میری طرفت ونزہمت نہیں اتنا بولو جتنا مناسب سمجھو کیونکہ ذاکر بڑھن کے تے میں آیا ہی نہیں لیکن یقین کرنا اس تو سوکھی بات کم از کم میں نے یاد نہیں جو دو موقع مل جائے انہان دی مارے فت منگو پوچھو علی عمران مارے فت ہے کیا سلمان دہلی سے سیدات داڑی نال بہاری دے رہے بندے موڑا ہلا کے پوچھے سلمان دہلی صاحب پہ کرنے سلمان ادھے نہیں داڑی صاحب پہ کرنے موڑا ہلا کے پوچھے مل کے بولو حیدری مل کے قرآن پڑو حیدری مل کے قرآن پڑو حیدری دی ہوندی نہیں خوش آمد نہیں نہ میں خوش آمدی ذاکری دا قائل ایک لفظ میں تیرا میار تیرا شوق ذاک ویک کے تنوں حدیع کرنا چاہتا تاکہ تیرے عقیدیں مزید تقویت ملے اچھا سلمان دہلی سے سیداتے بہاری دیندہ کے سنداز اتنی داری تنائی سلمان اے اتنی اے سلمان نوکری پہ کرنے پانچ تو دس بندے لازمی بول پوے ہیں باقی ہیں دی اپنی مرضی میں سمجھ سا تو سی بڑی قدر کیتی ہے سوکھی گلے آو جھولی نکش کول بڑھاؤ سلمان نوکری کر کے ٹریا بندے موڈا ہلا کے پوچھے سلمان ہے ہونے تو میرے کٹھے نماز پہ پڑھ دا ہوئے اے ہونے تو میرے کٹھے مسجد اچھ نماز پڑھئیے ایتھے کی پہ کرنا ہے سلمان مسکرا کیا دے ایتھے ہو پہ کرنا جو مسجد اچھ نماز میں نرس دیتا ہے بھائی کیا بات ہے انج نہیں انج نہیں ہاتھ اچھا کرو امام سلام کرو ہی دری جو مسجد اچھ نماز میں درست دیتا ہے ایتھے ہو پہ کرو کسیدہ پڑھا لگا سای میں جڑا موضوع پڑھنا چاہ رہا اس میں تھوڑے مزاج ویخ کے اس تو ہٹ گیا توجہ رکھنا اے تری سیکنڈ دے بعد کسیدہ سلمان گلی دا موڑ مڑے ہیں تو چند بندے کھلو کے نا تو آپ نہیں ہی پہ کرن آپ نہیں ہی گلنا کوئی آکھیں مریت نیزت کوئی آکھیں میرے فلان کوئی آکھیں میرے فلان نہیں توسی بیٹھے ہو کوئی آکھیں میرے فلان اتنا بول جتنا حسین دا عشق تین اجازت دے وے اے تو سوو کی یونگ نا bother اللہ زاکر کے تھلے آوین تاں نمینہ دنات زاکری نہیں نہ آکھیں میرے فلان میرے اتنی عزت میرے اتنی عزت میرے اتنی عزت سلمان کولو گزرا بندے ہاتھ نہ پیاؤ سکے سلمان اے جو اپنی اپے کردن تم بھی دستیری کتنی عزت ہے سلمان دیننو کرن دیو جم میرے کولو میری عزت پچھو پھر میری اتنی عزت ہے محمد دی ایک کوئی دھیئے میں چاچا سکتا ہاتھ شیعہ دے جڑا نہیں اٹھے یار جنہیں اندر علی وسد قرآن پڑے حیدری اتر جیوان تھوڑے بچے جیوان تھوڑے بھئی تھوڑی کیا بھئی کیا ماحول ہے بھئی کیا روحانیت ہے امام حسین تھانو عزت علی دربار اچھو عزت عطا کرتے ہیں میں نوکری کرتے ہیں نوکری 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 بابا آیا جو نوکری باستے آیا تھوڑا جو کنٹرول لکھنا چونکہ کسیدہ کھانا میں کسیدہ پڑھنا ہے اوہ فلاں اتنی عزت اگر میرے تو میری عزت پچھ دے ہو پھر میری اتنی عزت ہے ختمی مرتبت دیکھ کوئی دھیئے اچھا بابا میں کربل چونکہ میرا مزاج ہی ہے ایسا ہے میرا مزاج ہی میں سارا دن بھی پڑھتے پڑھنا میں یہ کچھ ہے میں کربلہ دی سرزمین تے اے بھی حسین دا گھر ہے تھوڑے بندے بول دے کنجائش بڑھاؤ جیڑے نہیں پہ بول دے ایسی انگل نہ تے سنیا کرو ایسی انگل نہ بیکھنا تھا انہیں سکون کتنا مل دے آؤ جے بندے قدر کرن تے میں ایک شیر حدیہ کرا میں اس سرزمین تے بھی پڑھے ایتھے بھی تے نو حدیہ کردا اے ہے یقین دا دربار دربارِ حسین چاوت یقین کامل لے کے آؤ یقین مضبوط لے کے آؤ کیوں اے لوگو یہ دربارِ حسین ابن علی ہے ہے شرک یہاں سوچنا ہوگا نہیں ہوگا میں ممنون ہوگیا اس بندے تاہیے سوکھی گلتے ہاتھ چاہے سلامت رہو سارے بولو یار بولو 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 لو جی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں بابا مفاخرہ جیڑے بندے اتنا ہی جاندے ہیں نا شائرین ہوں انہاں بندیاں پتا ہے کہ شائری دے میدان اچھ مفاخرہ لکھنا پڑھنا تھوڑا جا مشکل ہے لیکن تھوڑے بھروسے تھے بڑے نایاب سننے لوگ بیچے ہو امید کرنا کہ لفظ آیا نہ ہو سی دو ہستیاں دا مشترکہ قصیدہ ساتھ دیو تو مفاخرہ سناؤں باب حیدر پہ بیٹھی ہیں دو ہستیاں 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 دو ہستیاں باب حیدر پہ بیٹی ہیں دو ہستیاں باب حیدر پہ بیٹی ہیں دو ہستیاں باب حیدر پہ بیٹی ہیں دو ہستیاں دونوں کی دو جہاں میں الگ شان ہے ہار بندے دے مزاج دے لفظ ہی نہیں میرے کول میرے تو کروڑ درجے اچھا پڑن والے مولاد عظیم مدہ آپنی مثال آپ سید الراکرین با سید محمد حسین شاہ صاحب تشریف لے اجازت دیو تمہیں دسا میں کیڑیاں ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا مجھے دیکھیں گے آپ میں گل مکمل کرنی چاہنا پیادا باب حیدر پہ بیٹی ہیں دو ہستیاں دونوں کی دو جہاں میں الگ شان ہے ان کسانی پزائر میں کوئی نہیں ایک فضا ہے اور ایک سلمان ہے نوجوان بڑے سونے لگ دیں ذکر آلے محمد چھ بول دے بھائی سلامت رہو ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو حیدری سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو ایک فضا ہے اور ایک بولو 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 میں پھر نہ اکری کرنا میں پھر نہ اکری کرنا جیڑے پچھر آئے گئے نال شامل کرو میں پھر تلاوت کرنا پیادا باب حیدر پہ باتھی ہیں دو ہستیاں دونوں کی دو جہاں میں الگ شان ہے ان کا شانی فضائر میں کوئی نہیں ان کا شانی فضائر میں کوئی نہیں ایک فضا ہے اور ایک سلمان ہے سلامت رہو لو جی ایتھو مفاخرہ شروع ہون لگا توجہ چاہنا لباستے دھکے دی داد کے دی دادے جتنا بول دے پہو میں قرآن تے ہتھ رک پیادا میں تھے مطمئنہ ذرا مزاج ملا کے سننا ایک کو گھر دے نوکر سرکار سلمان فرمائے فضا بھین میں علید نوکر آتے بی بی یا دی ہے میں سیدہ دی کنیزہ بھائی پوری توجہ چانا لباستے میں سیدہ دی کنیزہ سلمان آتے میری شان بلند اے ہون مفاخرہ شروع ہون لگا جی جتنے شیر آسانی نالتو ساں افورڈ کیتے سنے اتنے پڑ ساں میری شان زیاد ہے سہین فضا مسکرہ کر فرمایا اچھا بھائی سلمان چلو من لینی ہاں ایک کو گھر دی جو نوکری ہے بے شاد تیرا شان میرے تو زیاد ہے میں بندے وکھرے کرن لگا جیرے مجلس شروع ہون تو لے کے ہون تک تے اگوں مجلس شام تک جانی ہیں جیرے بندے بولن دا ارادہ نہیں رکھ دے او بندے وکھرے کرن لگا سلمان دے پاسوے کے سین فضا مسکرہ کے پیادن بھائی سلمان من لینیہ تیرا شان تیرا مرتبہ میرے تو زیاد ہے لیکن بھائی سلمان ناراض نومی تیرا شان زیادہ ہو سی لیکن میری اے شانے آمی تندسہ تیرے میرے شانے چیک بہت بڑا فرق ہے تُو دہلیز دے بار ہوئے میں دہلیز دے اندر ہوں ایک ایک لفظ نایاب موتی ہے میں گلدستہ بنا کے آئے ہوئے ازادارا نو پیش کرنا چاہنا اچھا سین فضا فرما ہے بھائی سلمان بیس نہیں تقرار نہیں پہلے تُو سیدھا سنا اے ہن مفاخ رہے دیں تھوڑا شان کی میں زیادہ ہے سرکار سلمان مسکرہ کے پی فرما دینا فضا بھائی پوچھے اتیاد ساما جو فضایل دیئے سیدوں نے مجھے ان کو لفظوں میں کیسے بیان میں کروں پاک زہرہ کی دیلیز پر بات کر اپنی داری کو جب نور سے میں بھروں میری داری سے ہوتے ہیں روشن جہاں میری داری سے ہوتے ہیں روشن جہاں جھگ میں نورانیت کا یہ سامان ہے نہیں شاید میرے بات پہنچانے چھ فرک ہے شاید یا لے ہو تھوڑے سوڑنے چھ فرک نہیں ہو سکتا باک زید سے ہوتے ہیں روشن جہاں سوڑنے Lions مطلب سوڑنے پا highly بھلاوے جیڑے لوگاں جذباتی ہو کے جواب بھی دیتا ہے کہیاں دے گا لطولنگی میں نقد شیر پڑھنا چاہنا سینفیزہ مسکرہ کیا دی بھائی سلمان اے مقام ہے تیرا میری داری سے ہوتے ہیں روشن جہاں جگ میں نورانیت کا یہ سامان ہے عشق بولے تے بولیں سینفیزہ پہ یادی ہے آ بھائی سلمان ان میرا مقام سن مصطفیٰ نے پکارا ہے بیٹی مجھے دیڑا ہاتھ سے دیڑا ہے شیادہ تیار نہیں پہ اٹھنا اچھا کہ بولو حیدر 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 سلامت رہا سلام اچھا چلو سارے شیر میں نہیں پڑھ دا چھوڑ دیتی ہیں گلنا سرکار سلمان فرمین ان اہل بیت نبوت میں شامل ہمیں میرے بارے نبی کا یہ فرمان ہے آو میں نے قرآن دی عظمت دی کا سمزاکرہ دن کاش ساڑھے پار ہو میں نصی پرواز کر کے شیر پڑھئے شارعہ لے پرواز کر کے شیر پڑھنا لے لیکن مجھے دیکھیں گے آپ زندگی بھردہ مجھے دیکھیں گے آپ بھی بھی پر فرمین ان میری خلدے بری والی جاگیر تو نور جبری لی بھی دیکھ پایا نہیں نور جبری لی بھی دیکھ پایا نہیں اور دنیا میں کیا میرے توکیر ہے تم کشایا کسی نے بتایا نہیں تو مدائن کا حاکم بنے گا کبھی تو مدائن کا حاکم بنے گا کبھی میری جوتی ہاں 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 سلامت رہو سلامت رہو جاگت عزت ہوئے پتر جیوان تھواڑے اسے طرح ہمینوں حکمیں دھیر سارا حکمیں دو سرداروں دا مشترکہ قصیدہ میں پڑے ہیں ماہ شابان چھیٹ پنجابی لیکن او سچوی مالکان دے فضائل تانا مینا نہیں یار شابان منا کے بیچے ہونا تھوڑے جے چیرے شابان اللہ بناو تے میں حکم دی تعمیل اچھ دو شیر پڑھنے انتے اتنا ہی میں پڑھنا ہے اجازت ہوئے تے سنانا اللہ نے دلال دیتے حجر کرار نو اللہ نے دلال دیتے حجر کرار نو ایک آیت ننو تے دو جا آیت چار نو سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی غازی عباس دی کا سمیں بڑی دات دیتی ہے تُسا بڑی حوصلہ زائیو دا ممنونہ ہتھ بلند کرو حیدری ایک آیا تین نو تے دو جا آیا بول کے دس نا دو جا آیا چار نو آؤ ترہ تے چار شابان ذرا زہنچ رکھو عقیدت مضبوط کرو دل تے ہتھ رکھو علی عمران تین ستر پہنچاوے گا لکری پی آدھا ایک دے وجود وچ اللہ خود راندھا ہے یار سجے کھپے ویکھنا لاتے تاہیم ہی نہیں نا ایک ریپٹیشنیں بار بار آسی ایک آیا تین نو مقصود بھائی تے دو جا آیا چار نو بابا خصوصی دعا چاہی دیئے گا لکری پی آدھا ایک دے وجود وچ اللہ خود راندھا ہے ایک دے وجود وچ سانچاوے گا لکری پی آدھا ہے دو جدہ آلم ساڈے دکھڑے مٹاندھا ہے دو جدہ آلم ساڈے دکھڑے مٹاندھا ہے گوہ کولا مانگی کے جہر سا رکاندھا ہے جھگتے بچایا جنا اللہ دے وکار نو ایک آیا تین نو تے دو جا آیا چار نو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جسل جیوے تھوڑی آئی یار تھوڑیاں نسلہ جی میں پتر بطول دا تھا نو کی صدا موتاز نہ کرے ساتھ دیو تے اس روایت نو قائم رکھن دی ہے ہمیں کوشش ہی جاری ہے اگرنا او دو ہی ہن تے او چلے گئے آئو بھائی ساتھ دیو جیڑے چچری آئی یا لے بزرگ نظر آ رہے ہو میں ستر پڑا غازی دناو کر زمین تے قرار نہ پاوے آئو بھائی کیمرے والے بھائیا آپ کیمرہ گھمانا میں انہوں بندان دی تن تصویر دے وہاں جیڑے مفت پر سنننے روزے دار ہوتے مافیے دوسرے بندے باجب سمجھ کے بولنا پیادا پہلا جدو آیا نبی ہتھا اٹھے چاہیائے دوجہ جدو آیا جھولا حسن جھولایا اے بولے غازی دناو کر بولے ہچا کے بولو حیدر 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 سلامت رہو سلامت رہو اب آدھرہو جڑا بندہ زواری تے میں نے نا چاند ہے ہاتھ بلند کرے مالکہ نو سلام کر کے قرآن پڑے حیدر اب آدھرہو بھائی گال مکمل کرے لگاتے سلام پیا دےنا پہلا جدو آیا نبی ہتھا اٹھے چاہیائے پہلا جدو آیا نبی ہتھا اٹھے چاہیائے دوجہ جدو آیا جھولا حسن جھولایا اے دوجہ جدو آیا جھولا حسن جھولایا اے دو ودہ زہور اٹھے حل فرمایا اے جنہ اچھا کے کیتا میری دستار نو اک آیا تن نو تے دوجہ آیا چار نو موسیقی 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 شہرِ علیہ عید قریب ہے میں خدزدہ آرامہ آتمی زنجیر زنہ ہر ازہ دار جو لی پھیلاوے میں دعا پیا مانگ دا اللہ شاہ لکھ سے دھیدہ پیو اید نیڑے نہ ترے اگلی دعا پیا مانگ دا اللہ شاہ لکھ سے دھیدہ لوٹنا پاوے اگلی دعا پیا مانگ دا دعا مانگ یکار شاہ لکھ سے شریف دھیدہ ہی نہ اجڑے دعا مانگ یکار جے تقدیر دا پر لگ جاوے شریف دیدھی اجڑے پوے اگلی دعا مانگ یکار شاہ لکھ سے دھیدہ ہی نہ اجڑے وات پیکہ شاہر نہ آوے پیر محمد حسین شاہ جی دھوڑی موجود گی اچھ لفظ میں مات مینو دسنا چاہنا اگلی دعا مانگ یکار یہ تقدیر دا پر لگ جاوے شریف دیدھی اجڑے جاوے پیکہ شاہر آوے اگلی دعا مانگ یکار شاہ لکھ سے دھوڑی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی ایک بی بی دے دوکھ میں ملک دے ہار مینبر تے پڑھنے یہ تھوڑی ایس ناو کردہ ہی سائے اے بی بی کاؤنے میں باندی سو ترے دسنا چاہنا ہون دے ماتے دھیدہ دکھ سانجا معلوم ہے کول دنیا کو دھیپیوں کو دکھ اینج نہیں دس دی جو میں ڈاس دیے اپنی کس بی بی دا دکھ میں پڑھنا چاہنا کس بی بی دا دکھ آؤ جڑے مات میں بیٹھے ہو وہ نے تگھال دی اب کیا وہ شام دی ملکہ دیکھے پیغام ہوا کو تینا لے آ دیئے اما نہیں بھل دا جیوے دپن کی تائے اصا حلب دے ویچ لیلا را بھائیہ جڑے اکبر دے مات میں بیٹھے ہو میں اکبر دی ماتے دکھ میکرہ میں نوکری کردہ ہون دے ماتے دھیدہ دکھ سانجا معلوم ہے کول دنیا کو دھیپیوں کو دکھ اینج نہیں دس دی جو میں ڈاس دیے اپنی وہ نے تک حال دیا بکیا وہ شام دی ملکہ دیکھے پیغام ہوا کو تینا لیا دیا اما نہیں بھول دا جی میں دفر کی تائے آسا حلا بودے ویچ لیلا ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوگے نہ میں پڑھ دا مارو ایسا نہ تو سنننے مارن مقصد نہیں مقصد تیرو آوان میں بیک ریا ہر آکھ چانس ہوگے میں منت کر کے پیادا جی علی انوالی اللہ پڑھ دا مجلس مکہ نہ لیے مجلس مکہ آپ نے آپ نلوادہ کر کے اٹھیں واس لگ دیا زندگی اچکدی دھین تمہ چنہ ماری سارے جان دیو کسمت آئی حسین دی نکی دھی دی کربلا تو شام تائی جتے بے غیرہ شمردہ دل کر دائی تمہ چے مار کے آدھے غازی بھلا آگئی ہے میری شام علی بی بی پر سلمن واس سے اور ظاہرہ جائیں یا تیری آئے قبول فرمائیں کربلا آئے بھائی کربلا آئے علی دیا جائیں زندگی دا مات میں جو میں گل پہنچا سگیا شارے آلے ہو سارے جان دیو بی بی امی لیلا بی بی امی رب آپ دی پیک کی نگری دن آئے حلب سارے جان دیو علی اکبر علی صغردہ نان کا شہر حلب نہیں آیا جان دی آئے نہ نکلے اکبر مرا کے پیکی نگری اچھائی ہاتھ نال یار تیرا سینے تو نہیں آیا آزان دی اکبر مرا کے پیکی نگری اچھائی بی بی آدی امی فیضہ ویک میرا چاچا پیا لگ دے آوازان دی امی میرے سارتے چادر کوئی نہیں آوازان دی امی مرک میں اچھائی آوازان